ہیلو دوستو پستیتو ایک اور جانکاری کے ساتھ اور آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اوار ایس یعنی کی اورال ڈی ہائیڈریسن سالٹ کے بارے میں دوستو اوار ایس کو بوڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوکٹر دوارہ پریسکرائب کیا جاتا ہے سریر میں پانی کی کمی دست کے قارن یا پھر ادھک بسی نہ آنے کے قارن ہو سکتی ہے دوستو اگر ڈی ہائیڈریسن کے لکسنوں کی بات کرے تو اس میں پساب کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے موہ کا سکنا اور کمجوری تھکان کی سمسیاں دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو اوار ایس میں سوڈیم پوٹیسیم کلورائیٹ اور ڈیکسٹروج ہے تو دوستو اگر اوار ایس کے فائدوں کی بات کرے تو یہ آتوک میں پانی کو ایبجور کرتا ہے اور ڈی ہائیڈریسن سے بچاتا ہے اوار ایس بچوں میں دست اور الٹی کی سمسیاں میں لابکاری ہے اوار ایس جیم جانے والے لوگوں کے لیے بھی لابکاری ہے جو گلوکوز اور نمک کی کمی کو پورا کرتا ہے دوستو اوار ایس سریر میں آئی ڈی ہائیڈریسن کے کارن کمجوری تھکان کی سمسیاں کو دور کرتا ہے تو آئی دوستو جانتے ہیں اوار ایس کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ ایک لیٹر سا پانی کو لے اس کو اوبار لے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ اوار ایس کے ایک پاؤچ کو اس میں ملائیں اوار ایس کو پلائی جانے والی اگر ماترہ کی بات کرے تو دو سال سے چھوٹے بچوں کو آپ کو لگ بگ آدھا کپ لانا ہے اور دو سال سے بڑے بچوں کو لگ بگ ایک کپ کے آس پاس دینا ہے ویسے دوستو عمر اور پرستیتی کے انصار اس کی ماترہ الگ الگ ہوتی ہے اس لیے آپ اسے ڈاکٹر دوارہ تیہ کی گئی نردارت ماترہ میں لیں اور دوستو جب سریر میں پانے کی کمی ہو تو آپ ایسی چیزوں کا سیون بلکل بھی نہیں کریں جو ڈی ہائیڈریسن کا کارنگ بنیں جیسے کی کیفین والی چیزوں کو بلکل بھی نہیں لیں تو آئی دوستو اب جان لیتے ہیں اور ایسے ہونے والے کچھ سائیڈ ایپیٹس کے بارے میں اس کو لینے سے پیٹ درد، الٹی، چکر، سیر درد، ساس لینے میں کٹھنائی اور اسکین سمبندی سمسیاں ہو سکتی ہے لیکن دوستو یہ سائیڈ ایپیٹس بہت ہی کم معاملوں میں دیکھے جاتے ہیں اگر آپ کو اس پر کر کے لکسن نظر آتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے سمپرک جرور کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا دورہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمبندی اور سواستے سمبندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں